نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ پوجہ قویہ گوما اے پین کے لوگ پلیے قانونی پروگرام لیگل ہیلپ لائن میں آپ کا سواگت ہے اس میں ہمارے قانونی وشش اگر روزمرہ کی زندگی کی سمسیہوں سے جڑے قانونی مسئلوں پر آپ کی شنکہوں کا سمادھان کرتے ہیں آپ بھی اس پروگرام سے جڑ سکتے ہیں اور فون کر کے قانونی رائے لے سکتے ہیں آج ہم آپ کو پاور آف وٹرنی سے جڑی جانکاری دیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ پاور آف وٹرنی کا استعمال کب اور کیسے کیا جائے اور اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں پاور آف وٹرنی ایکٹ 1882 کے انصار یہ ایک ایسا کانونی دستاویز ہے جس کے جریے کوئی ویکتی دوسرے شخص کو اپنا کانونی پراتنیدی گھوشت کرتا ہے گھوشت پراتنیدی کو ایجنٹ اور گھوشت کرنے والے پرنسپل کہا جاتا ہے ایجنٹ پرنسپل کے بدلے اس کے سب ہی کانونی فائنینشل اور دوسرے ماملوں میں فیصلے لے سکتا ہے پاور آف وٹرنی کسی اچھل سمپتی کے مالکانہ حق کو ٹرانسپل کرنے کے لیے تیار کی جا رہی ہے ادھر ریجسٹری کے بدلے پی او کا استعمال عام طور پر ان حالات میں کیا جاتا ہے جب پروپرٹی کا مالک بیماری یا دوسری وجہوں سے کوٹ جانے کی پرکریہ سے بچتا جاتا ہوں اور اہم فیصلہ لینے میں سکشم نہ ہو لیکن مانسک روپ سے سوست ہو یہ تو تھی کچھ بنیادی جانکاری پاور آف وٹرنی سے جڑی تمام پہلوں کی زیادہ جانکاری دیں گے ہمارے آج کی قانونی وششگیہ دیوقتہ ابھی نو مشرا جی اگر آپ کا پاور آف وٹرنی سے جڑا کوئی بھی سوال ہے تو آپ فون کر کے قانونی رائے قانونی صلح لے سکتے ہیں ہمارا فون نمبر آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پر اس پک فلیش ہو رہا ہے آپ اس نمبر پر کال ضرور کیجئے اور جو بھی آپ جانکاری چاہتے ہیں پاور آف وٹرنی پر کانونی جانکاری وہ آپ ہمارے ادیوقتہ سے لے سکتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ ادیوقتہ ابھی نو مشرا جڑے ہیں خاص کارکر میں بہت سواغت ہے ابھی نو آپ کا کارکر میں سب سے پہلے آپ سے پاور آف وٹرنی ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں جانکاری چاہیں گے پاور آف وٹرنی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک سپیشل ڈاکیمنٹ ہے جو ایک پرنسپل ایک ایجنٹ کو دیتا ہے کچھ سپیسیفک کام پرنسپل کے لیے آتھرائز کرتے ہوئے بیسیکلی مہم آپ اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو کسی ایسی پرکریا کی وجہ سے جیسے آپ نے بھی پہلے بتایا کہ اگر جو مین پرنسپل ہے وہ آسکشم ہے وہ کام کرنے کے لیے تو ان کیسے میں پاور آف وٹرنی جو ہے کسی اور انسان کو دے سکتا ہے وہ سپیسیفک کام کروانے کے لیے یا کسی ترانزاکشن سے ریلیٹڈ کوئی جنرل کام کروانے کے لیے پاور آف وٹرنی کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں موڈز آف وٹرنی ہیں جنرل ہے سپیشل ہے ڈیوریبل ہے ڈیوریبل ہے ڈیوریبل ہے میڈیکل پاور آف وٹرنی بگر اگر ہم سابدھان ہمارے لوگ میں ہیں ٹھیک تو یہ تو رہی کی یہ ہوتا کیا ہے اب اگر ہم بات کریں کتنی طرح کے جو پاور آف وٹرنی ہیں وہ ہو سکتے ہیں کتنی طرح کیے ہوتے ہیں اگر میں آپ کو سپسیفکلی بتاؤں تو پاور آف وٹرنی کا کوئی نمبر آف وٹرنی کا کوئی نمبر آف وٹرنی تو ہم نہیں کر سکتے کیا یہ دیپینڈ کرتا ہے کیس طریقے کا پاور آف وٹرنی دیا جا رہا ہے ہاں چار پانچ طریقے کے جو امپورٹنٹ پاور آف وٹرنی ہیں اس کا میں آپ کو ڈیفرنسیشن بتا سکتا ہوں یہ ہوتا sociedade igo جہاں پرمسپل اپنے ایجنٹ کو جنرل Pawel کچھ Powers کے لیے قید ہی پاور آف وٹرنی است Finish ایک ہوتا ہے سپیشل in-power پاور آف وٹرنی جہاں پر کسی سپیشل کارے کے لیے ہی ایک کوسی شعلہ دانینے کے لیے اعتراirsiniz کرتا ہے ایک ہوتا ہے کارے بھر وٹرنی دانین کا استعمال کرنے کے لیے asi running پاور آف وٹرنی ہے موسیقی اگر ہم بات کرے پاور آف اٹرنی کب تک وید رہتا ہے اور کن حالاتوں میں ہم یہ سمجھے کی عوید ہو جاتا ہے موسیقی 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 مجھے اپنے درشتوں کو بنا رہتا ہے تو ان سارے کیسے سے بچنے کے لئے کچھ میں پوائنٹرز دینا جاہوں گا اپنے درشتوں کو آپ کے کیسے وہ اپنا پاور افتارنی ایکزیکیوٹ کریں کی اس کا میشیوز یا اس کا روم یوز کم ہو پائے تو سب سے پہلا چیز ہے اس میں ایڈنٹیفیکیشن آپ کسی بھی اہرے گہرے کو پاور افتارنی نہ ایشو کریں پاور افتارنی ہمیشہ اس انسان کو ہی ایشو دی جائے جس پہ آپ کو وہ پرسنل ڈرس یا بلیف یا وہ آپ کے فاملی کا ممبر ہے جہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس انسان کو پاور افتارنی دی ہے اور یہ میرے پرپس جس کے لئے دی گئی ہے اس پہ سچا رہے گا اماندار رہے گا اور اس تانگرشن کو بکو بھی پورا کرے گا یا آپ ہمیشہ ایک ارے بو کےبل پاور افتارنی دے سکتے ہیں سامنے والے ایجنٹ کو اپنے ڈیوٹیز میں باننے کے لئے جب تک وہ یہ کار یا نہیں کمپلیٹ کر لیتا تب تک وہ اس پاور افتارنی کے تحت بنہا ہوا ہے اور اس کو اس پاور افتارنی کو ہی بالیو دینی پڑے گی اور اس پانزائشن کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا اکثر بانا گیا ہے کہ اگر آپ پاور افتارنی کا ریجسٹریشن کروا لیتے ہیں تو وہ ایک لیگل ڈاکیمنٹ کے سامن ہو جاتی ہے تو ان کیسے میں اگر وہ میشیوز بھی ہوتی ہے تو پرنسپل کے پاس وہ رائٹ ہے کہ وہ پورٹ نائیالے کو اپروچ کر کے کامپنٹریشن ڈامیج یا کوئی کسی طریقے کا کرمینل کیس پر اگر خس رہا ہے تو وہ اس سے بچ سکتا ہے اگلا ہے کہ آپ کو اپنے پاور افتارنی میں جو ورڈ کا استعمال کرتے ہیں آپ جیسے آپ پاور افتارنی دیتے ہیں جیسے آپ وہ پاور بانٹ رہے ہیں اس میں کافی خطیق ورڈ کا استعمال کریں ایک جنرل پاور افتارنی دینے کے بجائے ہمیشہ اچھا یہ رہتا ہے کہ ایک سپیشل پاور یا ایک لیمٹیڈ پرپس کیلئے ہی پاور افتارنی کا گرانٹ ایک کنسپل ایک ایجنٹ کو کرے اور ہمیشہ آپ فوٹوگراف دونوں پارٹی کے لگنے ماننے مانے جاتے ہیں کیونکہ آپ آئیڈنٹیٹیٹیشن سائن کی نیچر ہوتے ہیں تو ان کا ایڈریس پروف وغیرہ بھی اس میں اٹسٹ کر دینا چاہیے تاکہ سامنے والے پارٹی کو بھی یہ دہتا ہے کہ اگر ان کے میں کچھ گلت کرتا ہوں اس پاور افتارنی کے ملنے کے تو میرے اوپر کانونی پر کاروائی پریابت لی جا سکتی ہے تمہیں یہ سارے کچھ پانچ چھے طریقے ہیں جس سے آپ پاور افتارنی کے مشیوز کو بچا سکتے ہیں بچہ کی پاور افتارنی ہے تو اور بڑا ٹرانزیکشن ہے اور یہ نیت کسی کی ڈول جاتی ہے تو مشیوز آبشک اس کا ہونا لازمی ہے آج ہم بات کر رہے ہیں پاور افتارنی کی اس کے ریجسٹریشن کی اور اس کی پوری پرکریا کی خاص مہمان ہمارے ساتھ ادوکتہ جڑے ہوئے ہیں جو ہمیں تمام جانکاری دے رہے ہیں اب انہم آپ نے جب جنرل پاور افتارنی کا ذکر کیا تو اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے کہ ریجسٹریشن کے سمبند میں اس کے بتائے اور کیوں ضروری ہے یہ اور کیسے جو اس کی پوری جو پرکریا ہے جو میترڈ ہے وہ ہوتا ہے پاور افتارنی ہمارے کنٹری میں کوئی ایسا لا نہیں ہے پر کہتے ہیں کہ اس کی لیگل سانٹیٹی بھی کی اپٹین کرنا ہماری زمیداری ہے سو آئیڈیلی جو سلا دی جاتی ہے جو ہم دے اپنے کلائنس کو سلا دیتے ہیں وہ یہی دیتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جب ہی کوئی پاور افتارنی کریں تو اس کو ایک سٹام پیپر پہ دونوں پارٹیز کے سائن کروا کے آرٹیکل پور جنرل اگریمنٹ کے تحت دونوں اس کو نوٹرائز کرائیں دو وٹنس کے بریجنس میں تاکہ اس کی ایک لیگل مانتہ رہے اگر پاور افتارنی کسی کی موویبل پروپرٹی کے لیے دھی گئی ہے جس کی ویلیو سو روپے سے زیادہ ہے تب ان کے ساتھ میں ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ پاور افتارنی کو مانٹیٹریلی ریجسٹریشن کروائی جائے یہ ریجسٹریشن کروانے کی پتریہ ہمارے پاس ایک قانون ہے ریجسٹریشن آکٹ انیس سو آٹ کا اس کے سیکشن چودہ کے اندر اس کی ریجسٹریشن ہوتی ہے جو بھی دونوں پارٹی کو ایک سٹیکمنٹ سائن کرنا ہوتا ہے کہ یہ پاور افتارنی دی جا رہے گی ہے ایک ماننے پرپس کے لیے اور ایجنٹ کو یہ دیکلیریشن دینی ہوتی ہے کہ وہ یہ پاور افتارنی لے رہا ہے اس ماننے پرپس کے لیے اور وہ اس پرپس پر کبھی بھی دیویے یا الگ نہیں ہوگا کبھی اپنے خود کے سوائے موٹف کو کمکلیٹ نہیں کرے گا اور وہ اس پاور افتارنی کے تحت ہی بندھا رہے گا ایک اور اہم سوال جو اکثر دیکھنے کو ملتا ہے اس میں جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ تاریخ کتنے سمئے کے لیے ہوتی ہے اس کی کیا کوئی ڈیڈلائن ہوتی ہے کوئی ویلیڈیٹی ہوتی ہے یا پھر پاور افتارنی کا کوئی ایسا پروٹوکال ہوتا ہے جس کے انترگرد آپ اس میں کچھ مینشن کر دے ڈیٹ اور وہ اسی ڈیٹ کے انترگرد جو ایک ختم ہو سکتی ہے جی اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ پاور افتارنی ایک ایسا اگر میں آپ کو ان جنرالیٹی بات کرتا تو پاور افتارنی می اور می نورٹ ایکسپائر اگر ایک پاور افتارنی میں میں نے دیٹ ہی نہیں لکھا ہے میں نے ایک پرپس ونشن کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو یہ کام کرنے کے لیے اوثرائز کر رہا ہوں اور آپ پاور افتارنی سے تب تک بتے رہیں گے جب تک کام پور نہیں ہو جاتا تو اس کیس میں یہ پاور افتارنی کی معنیتہ تب تک رہے گی جب تک آپ وہ کارے پور نہیں کر لیں لیکن اگر میں نے پاور افتارنی دیتے ٹائنگی آپ کو کہا کہ میں ویڈیز جا رہا ہوں اور میرا بزنس آپ شے مہینے میرے پیسے سمال لیں گی آج میں پاور افتارنی ہے اور میں آپ کو بیسے پاور دیتا ہوں تاکہ آپ میرے بزنس میں سارے افتارنیسمنٹ دیسیزنس وغیرہ لے پائیں تو وہ شے مہینے کی پیریٹ کے بعد سوائیام ترمنیت ہو جائے گا جب تک میں اس کو پردار ایکسینشن نہ کروں تو یہ دو طریقے ہیں مہم کی اسی لئے جب بڑے بڑے ٹرانزاکشن کے لئے پاور افتارنی ایکیوٹ کی جاتی ہے بانگ گارنٹیز کے لئے لورٹس کے لئے کارپرین ٹپاوزٹس کے لئے یا بزنس مانیجمنٹس کے لئے تو ان کو ایک سپیسے پیریٹ میں باندھیا جاتا ہے تاکہ آپ ایسے سمجھیں جو بندہ پاور افتارنی دے رہا ہے جس بندے کو اس کی وہ آثورٹی نہیں ٹھپہلے بلکل اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ایسی پاور افتارنی دی جاتی ہے تو ایجنگ ہمیشہ پرینسپل کے ساتھ الٹیریر موٹم کے ساتھ کاریکشن جوڑ لیتا ہے وہ پرینسپل کی جگہ ریپلیس کرنے لگتا ہے بینگ ایجنگ اسی لئے ان دوکیمنٹس کی ایک ریزنیبل ویالیٹی کیریڈ اور بینسپل کی ویالیو بینسپل کی ہی اس آنگز آشن میں بنی رہے بلکل اہم جو جانکاری ہے وہ آپ نے دی ہے اس کو لے کر آگے پڑھتے ہیں اگر ہم بات کریں جیسے آپ نے کہا کہ باہر ڈیل کرتا ہے کوئی جیسے بھارت کسی پرپرٹی کی ڈیل کرنے کے لیے کوئی ویدیش میں بھی پاور افتارنی تیار کرے اور ریجسٹر کر آئی جا سکتی ہے اس کے بارے میں جانکاری جی ماں بیسیکلی دیکھا جائے تو باہر کے دیشوں میں پاور افتارنی کا ریجسٹریشن کو ماننے مانا گیا ہے ہمارے انڈیان لاؤس کی پانٹیکسٹ میں اب پرپس اس کا دو ہے ماں یا تو آپ ایم بیسی کے تھروں اس کو اپلائی کرتے ہیں یا آپ اس کا اپسٹریزیشن کرا اگر آپ ایم بیسی کے تھروں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو پھر وہاں کے جہاں باہر دیش میں آپ بیٹھے ہیں وہاں کے نوٹری سے اس کو نوٹرائز کرا کے یہاں پہ انڈیا بھیجنا ہوتا ہے یہاں پہ جو اس کی منسٹری تحقیقات کرتی ہے اور اس کے بعد آپ کو انڈیا نوٹری سے اس کو کاؤنٹر نوٹرائز کرانا ہوتا ہے اب اس کی والیو ایک لیگل ڈاکی بینٹ کی انڈیا میں بیمانی جاتی ہے اور جہاں تک آپ اپسٹریزیشن کی بات کرتے ہیں ماں تو وہاں پہ آپ اس کی مانتہ مان لی جاتی ہے یہ کاؤسٹ کا فرق ہوتا ہے دونوں میں ایک کم کاؤسٹ میں ہے اور ایک زیادہ کاؤسٹ میں ہے تو جو جس میں زیادہ پیسے لگ رہے ہیں اس کی پروسیجر کم ہے دو ہزار گیارہ کی بات کریں تو اس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پاور آف اٹرنی کسی بھی عادکار یا اچل سمپتی میں روچی یا پھر جو شیرشک ہے اس کے سمبند میں اس کو ستانانترن کا جو سادھن ہے وہ نہیں ہے اسے سرال بھاشا میں درشکو کو بتائیں کیسے مطلب فیصلے سے وہ پربابت ہوتے ہیں ماں بیسکلی کیا دیکھا جا رہا تھا اگر میں دلی کی بات کروں آپ سے انچی آر کی بات کروں تو بہت بار کالا دورا کا ٹرانڈاکشن ہوتا تھا تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ کالی ڈوری کی پروپٹی ہوا اگر بھی جس کا کوئی لیگل سانٹیٹی نہیں ہوتی تھی اور یہ پروپٹی کو اگر آپ اس کی چین ٹریس کرتے تھے تو پتا چلتا تھا کہ پچاس ساٹھ سال چاہیے پروپٹی ایک نے دوسرے کو پاور افتار نہیں کی دوسرے نے تیسے کو پاور افتار نہیں کی تیسے نے بیچ میں آپ کو روکنا چاہوں گی پھر سے اس سوال پر آئیں گے ایک درشک ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے پہلے ان کا سوال جان لیتے ہیں شریعتا ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کیا سوال ہے آپ کا پوچھئے نمسکار ہی لیو سر ہی لیو مام ہاں ہی لیو میڈم جی سنیتا جی پوچھئے سوال اگر آواز مل رہی آپ کو تو بتائیے میرا پروپٹی میں سے بائیوں سے شاپ میں سے ہصہ نہیں دے رہے میرا ہائے وہاں پہ دیر واہ ہے پروپٹی کا ہصہ آپ کو نہیں مل پا رہا ہے ہاں نہیں مل پا رہا ہے ہم تو آپ کو پروپٹی کا ہصہ کیوں نہیں مل پا رہا ہے بائیوں کے پاسے سے پاپا میرے ایک سیر ہو گئے آچھا اور ٹھیک ہے مام آپ پہلے آپ بتائیں اپنا سوال بتائیں سنیتا جی پوری کیجی اپنی بات چھے کروڑ کی آپ کہہ رہے پروپٹی اور اس میں آپ کو حصہ نہیں مل پا رہا ہے ہاں یہ ان کا سوال ہے کیسے حصہ مل سکتا ہے پہلی بات تو یہ پابر آپ رہی سے کنیک نہیں ہے یہ سکسیشن آکٹ اور ڈاٹر پاڑی کی بات کر رہا ہے اس کے لئے پروپٹی کا سوٹ ڈالیں اپنے وکیل کو اپروچ کریں کیونکہ سپریم کوٹ کی دو ازار پانچ کی جہاں بے کہا گیا ہے کہ بیٹی چاہے شادی شدہ ہو چاہے قواری ہو اس کے اپنے پتا جی کے پیرنٹل پاپرٹی میں پاپر ہستہ بنے گا جتنا بچوں جتنا اس کے بھائیوں کا لڑکوں کا بنے گا تو یہ کیس سنیتا جی آپ یہ بتائیں یہ پروپرٹی آپ کی پتا جی کی خریدی ہوئی پروپرٹی ہے یا ان کے پور وجہوں سے ملی ہوئی پروپرٹی ہے شید فون ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے ایک بیٹی کا عدیقار پتا جی جمین پر سپریم کورٹ نے دو ہزار پانچ سے مان نمان ہے تو اس کیس میں سنیتا جی جائیں اپنا بکیل کو انگیج کریں ایک پروپرٹی ڈسپیوٹ کا کیس ڈالے اور اپنے لیگل عدیقاروں کو ایک جس کی اور بڑے بلکل بلکل باقی آپ نے آج پاور آف فٹرنی کے بارے جو تمام جانکاری دی ہے اور جس کی پرکریا ہے وہ آپ نے خوبی سمجھائی بہت شکریہ آپ کا جوڑے ہمارے ساتھ کاروکرم میں جوڑ کر آپ نے تمام جو سوال ہیں اس کے جواب بھی دی اور ساتھی ساتھ اہم جانکاری آپ کی طرف سے دی گئی ہے فیلال لیگل ہیلپ لائن میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار